دوستو آج کل گائیوں میں خطرناک وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کیا ہمیں گائی کا دودھ پینا بند کر دینا چاہیے لاشوں کا یہ امبار جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی فلمی درشی نہیں ہے بلکہ یہ ان گائیوں کے شب ہیں جن کی موتیں کیسے خطرناک وائرس سے ہوئے ہیں جو آ تو بہت پہلے سے گیا تھا لیکن اس کا اثر اب دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہر بن کر ان بے زبان جانوروں پر ٹوٹا ہے ایک طرف پورا دیش کرونا وائرس کے کہر سے پوری طرح سے ابر نہیں پھایا ہے وہی دوسری طرف ماتا کا درجہ دیے جانے والی گائیوں کا احال پورے دیش کی ویوستہ کو بحال کر رہا ہے جہاں دوستو دیش میں لمپسکن ڈیزیز کا اثر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہم انسانوں کو بھی ختم کر دے گا کیا اس کی وجہ سے ہماری جان کو بھی خطرہ ہے اور کیا ہم کبھی بھی دودھ نہیں بھی پائیں گے جب کورونا وائرس کا کہر دیکھنے کو مل رہا تھا تو اس نے بھلے ہی انسانوں کی آبادی کو ایفیکٹ کیا ہو لیکن اس کا اثر جانور اوپر نہیں ہو رہا تھا لیکن اب جب کورونا نے اپنا کام بند کر دیا ہے تو جانوروں کے اوپر سے اس وائرس نے دھاوا بول دیا ہے جہاں ہر اس سیکڑوں کی سنکھیاں میں گائیں اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں ایسے میں سب سے پہلا سوال تو یہی آتا ہے کہ آخر لمپی نام کا وائرس ہے کیا دوستو دراصل اس خطرناک وائرس کی بیماری میں پشووں کے سکن پر گانٹ بن جاتے ہیں اور جو گانٹ ہوتی ہے اسے انگلیش میں لمپ کہا جاتا ہے اسی وجہ سے اس بیماری کا نام لمپی ڈیزیز رکھا گیا ہے اس پرکار کے وائرس کے قرارن ویسے بکری اور بھیڑوں میں بھی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہ بیماری گائے اور بھینسوں کو اپنا شکار بناتے ہیں اور ان کے شریر پر موٹی موٹی گانٹ دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو کیا لمپی نام کا وائرس سمال پاکس اور منکی پاکس جیسے وائرس کا رشتہ دار ہے جو انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے حالانکہ لمپی نام کا وائرس شریر ایک طور پر انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور اگر آپ کو کوئی یہ بولتا ہے کہ اس کا اثر انسانوں پر بھی پڑتا ہے تو یہ بیت صرف اور صرف ایک افوا ہے اب تک لمپی کا کوئی بھی ماملہ انسانوں میں دیکھنے کو نہیں ملائے لیکن جو لوگ پشو پالک ہیں اور پشووں کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں خاص کر گائوں کے ساتھ انہیں تھوڑا سابدھانی برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہے تو یہ وائرس ہی جو نقصان پہنچا سکتا ہے ویسے جانکاروں کا کہنا ہی کہ لمپی ڈیزیز سے گرسید جانوروں کو دوسرے جانوروں سے الگ کر دینا چاہیے یونین اینیمل ہسپنڈری منسٹر سنجیب بالیان نے کہا تھا کہ یہ وائرس قریب تیرہ راجیوں میں پشووں کے حالت بہت زیادہ خراب کر چکا ہے جس میں دس لاکھ سے زیادہ جانور وائرس سے انفیکٹڈ ہیں ان میں سے قریب پچھتر ہزار سے زیادہ جانوروں کی موت ہو چکے ہیں اور بھارت کے آٹھ راجیوں میں بھارت کا سب سے بھیانک گجرات راجستان پنجاب ہریانہ اتر پردیش اترکھنڈ مدھ پردیش اور جمہو کشمیر میں کہر دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہیماچل پردیش انڈمان نکوبار میں بھی لمپی وائرس کے معاملے سامنے آ چکے ہیں حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہیماچل پردیش کا پشوپالن ویبھاگ نے جانوروں کے لیے مہماری گھوشت کرنے کی اپیل کر دی ہے اور سب سے زیادہ خراب حالات تو راجستان میں دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں ہر روز ساتھ سو کے قریب گائیوں کی موت ہو رہا ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وائرس اتنی تیزی سے کیسے فیلتا چلا جا رہا ہے کیونکہ گائے تو ادھر ادھر نہیں دوسرے راجیوں کی طرف نہیں جاتے تو پھر یہ وائرس کیسے دوسرے پشوپ میں فیل رہا ہے تو اس کا جواب ہے مکھی مچھر اور اس طرح کے دوسرے کیڑے مکوڑے جو اس طرح کے انفیکٹڈ جانوروں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور پھر ان کا انفیکشن دوسرے جانوروں کے شریر میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ ان کیڑے مکوڑوں کے اوپر وائرس جیسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے وائرس فیلانے کا کام کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ وائرس اتنا تیز فیل رہا ہے حالانکہ اس سال کی برسات بھی اس وائرس کو اتنے تیزی سے فیلانے کے لیے ذیمہ دار ہے اصل میں ہوا یہ کہ راجستان اور گجرات میں سامانے سے زیادہ بارش ہوئے تھے جس وجہ سے مکھی مچھروں کی سنخیہ زرد سے زیادہ بڑھ گئی اسی وجہ سے لمپی ڈیزیز کی پریشانی اور بڑھ گئی ہے لیکن انسانوں کے لیے گھورانے بالی بات نہیں ہے کیونکہ جب یہ مکھی مچھر جانوروں پر بیٹھتے ہیں اور انسانوں پر بیٹھتے ہیں تو اس کا اثر ایک جیسا نہیں ہوتا جس طرح کرونا وائرس سے انفیکٹیٹ کوئی عام آدمی جانوروں کو چاہے جتنا بھی پیار محبت کر لے چھو لے جانوروں پر اس کا کوئی اثر نہیں پہنچتا ٹھیک اسی طرح لمپی وائرس سے انسانوں کا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے یہ کیول گائے بھائیس بھیڑ بکٹیوں پر ہی اپنا آتنگ دکھاتا ہے اگر اس وائرس کے لکشنوں کی بات کریں تو دوستوں اس سے جب کوئی گائے پیڑیت ہو جاتی ہے تو اس سے تیز بخار آ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی بھوک کم ہو جاتے ہیں اور ساتھی چہرے گردن جبڑے سمیت پورے شریر پر گول اور ٹائٹ کسن کی گانٹ بن جاتے ہیں ساتھی پیروں میں سوجن ہو جاتا ہے اور اگر حالات زیادہ گمبیر ہو گئے تو موت کی سمبھابنا بھی بڑھ جاتے ہیں اور تو اور انفیکٹڈ پشو جو ہوتے ہیں ان کی دودھ دینے کی شمتہ بھی کم ہو جاتے ہیں اور یہی پر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اس بیماری سے دودھ کے پروڈکشن پر بھی اثر پڑے گا کیا ہمیں گائے بھیسوں کا دودھ پینا بند کر دینا چاہیے تو دوستوں اگر دیری پروڈکشن کی بات کی جائے تو ہاں یہ بات سچ ہے کہ جانوروں میں اس بیرس سے مہاماری کے قیرن دودھ کے پروڈکشن میں کافی بھاری اثر پڑے گا لیکن اگر دودھ نہ پینے کی بات کی جائے تو گھبرانے والی بات بلکل نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کو کوئی انفیکشن نہیں ہوگا اس لئے اگر آپ کے پاس دودھ اپلپد ہے تو آپ اسے پی سکتے ہیں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انسانوں میں اس وائرس کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے لیکن پھر بھی کئی ایسی خبریں سامنے آ رہے ہیں جس میں لوگوں نے دودھ کو کھریدنا اور پینا بند کر دیا ہے یہ سوچ کر کہ لیمپی وائرس کا اثر کہیں ان پر بھی نہ ہو جائے اور اگر آپ کی بھی یہی سوچیں تو آنکھوں سے افواہوں کا چشمہ ہٹا دیجئے کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اگر آپ چاہیں تو دودھ کا استعمال کم کر سکتے ہیں جس سے ہر کسی تک دودھ پہنچ سکے کیونکہ اس کا اتبادن کم ہو رہا ہے اور ایسے میں ہر کسی تک دودھ پہنچنا مشکل ہو رہا ہے کچھ سمیں میں اس کا ملنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا اس کے بارے میں ایکسپورٹ ڈاکٹرز کی معنی تو دودھ کو اوبال کر پیا جائے تو صرف اس وائرس سے ہی نہیں بلکہ کسی بھی پرکار کے وائرس یا بیکٹیریا سے ہم انسانوں کو خطرہ نہیں ہوگا اس کے لئے دودھ کو لمبے سمیں تک اوبالنا بہت ضروری ہوگا اور پھر پیسچرک ریٹ ڈھنک سے استعمال کیا جانے والا دودھ کسی کے لئے بھی خطرناک نہیں ہوتا ہے کیونکہ اوبالنے سے یہ وائرس نشٹ ہو چکا ہوتا ہے اب انسانوں کے لئے اس میں کوئی بھی نقصان دائیک چیز نہیں بچتے لیکن گائے کے بچے کو اس دودھ سے خطرہ ضرور ہوتا ہے اگر وہ ماں کے دودھ کا سیون کرتا ہے تو اس سے بھی وائرس اسے اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے اس لئے گائے کے بچھرے کو اپنی ماں سے دور رکھنے میں ہی بھلائی ہے اور یہی کاران ہے کہ آج لاکھوں کی سنکھیا میں یہ وائرس جانوروں اور بھارت کی دیری انڈسٹری کو کافی نقصان پہنچا رہا ہے لیکن اس کا سب سے بھیانک نقصان جو ہو رہا ہے وہ گائےوں کو ہے کیونکہ اس بیماری سے پیڑت پشو بہت درد میں ہوتے ہیں اوپر سے انہیں کھانا کھانے میں کافی دکت ہو رہی ہے جس کے کاران وہ کھانا بند کر لیتے ہیں اور لمبے سمیہ تک کچھ نہیں کھاتے اور جب پشو کھائیں گے کم تو دودھ کا پروڈکشن آٹوماتکلی ہی کم ہوتا جائے گا اس لئے لمپی وائرس کا کوئی بھی لکشن آپ کے آس پاس کسی بھی گائے میں ہے تو ترنت اس کا علاج شروع کر دیں ورنہ ان بے زوبان جانوروں کی جان جانے کا خطرہ بٹ سکتا ہے اگر سمیہ پر ان کی دیکھ بھال کی جائے تو انسان اس کو فیلنے سے روک سکتا ہے اب ہم تو خود کو سنبھال لیا کرتے ہیں لیکن بیچارے جانوروں کو ان ساری چیزوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے ذرا سے لاپرواہی ان بیچارے بے زوبان جانوروں کی جان لے سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس بیماری سے سب سے زیادہ موتیں راجستان میں ہوئے ہیں اور پورے دیش کی سرکار اس خطرناک وائرس سے باکھ لائے ہوئے ہیں پچھلے دنوں پردھان منتری نارندر موڈی نے بھی ایک کارکرم میں اس کا ذکر کیا تھا موڈی جی نے یہ کہا تھا کہ بھارت نے اس سے بچنے کی بہترین ویکسین تیار بھی کر لیا ہے لیکن ویکسین کو لانچ کرنے میں ابھی وقت لگتا جا رہا ہے اس پر دو سنستانوں نے کارکر ویکسین تیار بھی کر لیا ہے لیکن مارکٹ میں اترنے میں اسے ابھی تھوڑا وقت لگ رہا ہے دکت ہے کہ اس وقت تک اس بیماری سے مرنے والے گائیوں کی سنکھیا بڑھتی جائے گی جو بہت دکھت بات ہے اور دیکھا جائے تو بھارت کو آردھیک روپ سے کافی زیادہ نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے حلنکہ حالاتوں کو کابو کرنے کے لیے جب تک ویکسین نہیں آتے ہیں تب تک کوٹ پاکس کی ویکسین کی مدد لی جا رہے ہیں کیونکہ یہ روگ اور لمپی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اس لئے ان کی ویکسین میں بھی زیادہ فرق نہیں ہوتا کیندر سرکار کے مطابق اب تک راجیوں کو ڈیڑھ کرو اور ٹیکے دیے جا چکے ہیں اور تو اور اس وائرس کو روکنے کے لیے اور بھی کئی اوپاہ کیے جا رہے ہیں تاکہ نہ کھیول جینوروں کو مرنے سے بچایا جائے بلکہ دیش کی آرثیک ویابستہ کو بھی ٹھیک کیا جا سکے ورنہ دیش میں دودھ کی سپلائی سے زیادہ ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے لوگ نکلی دودھ بیچ رہے ہیں اور اگر ایسا ہونے لگا تو دھوکہ دھڑی کے کیس دیش میں بڑھتے جائیں گے اور دودھ کی قیمت تیزی سے بڑھنے لگے گی اس پورے معاملے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو فلحال ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ساتھ ہی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو آج کے لیے فلحال اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ٹائم نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد فلحال اتنا ہی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو زیادہ